آپ کے والد صاحب کی اڈیولوجی ڈیفرنٹ تھے اور انجمن شرائی شیعہ کے وہ صدر بھی ہیں کیا اس فیصلے سے وہ خوش ہیں؟ چونکہ شیعہ پوپلیشن والا علاقہ ہے خاص طور سے بڑھگام کسبہ یا ایڈ جوائننگ ایریاز اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ تیس ہزار سے زیادہ ووٹس شیعہ ووٹس ہیں چونکہ آپ شیعہ لیڈر بھی ہیں آگا روحولہ صاحب شیعہ لیڈر ہیں آگا محمود صاحب شیعہ لیڈر ہیں آپ کے چچا جان شیعہ لیڈر ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں آپ ووٹ بانٹ رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے مدی مقابل کھڑے ہو گئے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی سٹرنگت کیا ہے عمر عبداللہ کے خلاف؟ کیونکہ میرا آدار کارڈ ادھری کا ہے اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ آگا سید منتظر مہدی آگا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ اب آپ کا مقابلہ عمر عبداللہ کے ساتھ ہیں سابق چیف منسٹر ہیں اور آپ ینگیسٹ کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ مقابلہ؟ بڑگام کی تاریخ میں اس بار یہ پہلی بار ہوا ہے جہاں پر زلہ بڑگام خصوصاً بڑگام کانسچوینسی کے لوگوں نے پارٹی کا انتخاب اور کینڈیڈیٹ کا انتخاب خود کیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہاں پارٹیاں مسلط ہوا کرتی تھی اور کینڈیڈیٹ مسلط ہوا کرتا تھا آخری دن عمر عبداللہ نے فارم سبمیٹ کیا تو کیا آپ کو پہلے معلوم تھا کہ عمر عبداللہ کنٹسٹ کرنے والے ہیں یا آپ نے پہلے سبمیٹ کیے تھے فارم اور بعد میں آپ کو بھی پتا چلا کہ آپ کے مد مقابل فارمر چیف منسٹر عمر عبداللہ ہے دیکھیں پہلے تو میں بڑگام کے بزرگوں جوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس طریقے سے ان کے فیصلے سے ان کے اٹھنے سے ان کے بیدار ہونے سے نیشنل کانفرنس کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا جو یہاں چالیس سال سے زائد مسلط تھا یہی وجہ شاید رہی ہوگی کہ لاس دن کے ڈائی بجے تک بھی وہ کنفرم نہیں کر پا رہی تھے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے کا الیکشن ہے چونکہ آپ کے چچا جان بھی سیاسی میدان میں آگئے وہ این سی کے ٹکٹ پہ چناو لڑ رہے ہیں آگا روہلا صاحب بھی آپ کی ریلیشن میں ہیں وہ عمر عبداللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہاں سے وہ خود جیت کے آئے ہیں کئی بار تو آگا محمود صاحب جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس میں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ یہ شاید فیملی فائٹ ہے سٹرگل فار سروائیول ہے گدی کیے لڑائی ہے باٹ آن گراؤنڈ یہ وہ نہیں ہے میرا انتخاب کلیرلی یہاں کے لوگوں نے کیا ہے کہ ہمیں اس وقت وہ آرگینک وائس وہ بیلوس آواز چاہیے جو آئیوانوں میں جا سکے اور ہمیں اس کشیدگی سے باہر نکالنے میں وہ کردار نبا سکتے شاید وہ چیز نظر رکھے انہوں نے میرا انتخاب کیا ہے آپ کے والد صاحب ایک ویل نون فگر ہیں اور ان کی ایڈیالوجی بلکل ڈیفرنٹ رہی ہے تو ابھی آپ کیوں سیاست میں آگئے وہ بھی مین سٹرم پولیٹکس میں دیکھیں اس فیصلے کے دو چیزیں ایک تو اجتماعی ایک علاقہ اجتماعی طور میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ جس کشیدگی کا شکار ہم اس وقت ہے اس کشیدگی نے ہمارے مستقبل کو بھی زلیل و خار کیا ہے اور ہمارے ماضی کو بھی سوالوں کے نشانے پر رکھا ہے ایسے صورت میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو ہم آگے کھڑا کریں تاکہ وہ باتیں جو ہمارے احساسات اور جذبات ہیں ان کو وہ کسی سوٹیبل فورم میں رکھ کر ریپریزنٹ کریں میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کی ایڈیالوجی ڈیفرنٹ تھے اور انجمن شرائشیاں کے وہ صدر بھی ہیں کیا اس فیصلے سے وہ خوش ہیں جو آپ نے مین سٹرم پولیٹکس میں قدم رکھا یہ اجتماعی فیصلہ بڑھ گام کا ہے یہ تنظیمی فیصلہ نہیں ہے نہ کسی فرد کا ہے یہ کلیکٹو ڈیسجن بڑھ گام ڈسٹک کا ہے اور خصوصاً بڑھ گام کانسچنسی کا ہے تو عمر عبداللہ اب دو کانسچنسی سے چناو لڑ رہے ہیں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گاندربل میں انہوں نے ٹوپی اتاری اور لوگوں سے ووٹ مانگے اور کہا کہ ٹوپی کی عزت رکھئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایموشنل اپیل دونوں جگہ پہ کام کرے گی میرے خیال سے نیشنل کانفرنس کا یہ روایت ہی رہی ہے لوگوں کے جذبات کو پیچ کرنا لوگوں کے جذبات کو اور ایکسائٹ کرنا یہ ان کا ڈیون سے یہ منتر رہا ہے کیسے ہم لوگوں کو مس لیڈ کریں ایموشنلی اور اپنا اولو سیدھا کریں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بار وہ سٹریٹیجی ان کی کام آ سکتی ہے کیونکہ اس وقت لوگ ووٹر خاص کر جو نیو ووٹر ہیں اس الیکشن میں وہ کافی ایویرڈ ہیں آگا صاحب چونکہ شیعہ پوپلیشن والا علاقہ ہے خاص طور سے بڑھگام کسبہ یا ایڈ جوائننگ ایریاز اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ تیس ہزار سے زیادہ ووٹس شیعہ ووٹس ہیں چونکہ آپ شیعہ لیڈر بھی ہیں آگا روحولہ صاحب شیعہ لیڈر ہیں آگا محمود صاحب شیعہ لیڈر ہیں آپ کے چچا جان شیعہ لیڈر ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں آپ ووٹ بانٹ رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں کوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور اس وقت سفر ہو رہے ہیں تو یہ کلیکٹیو فیصلہ ہے کہ اس کشیدگی سے کیسے ہم نکلے ہیں اگر ہم مقابلے کی بات کہیں کیونکہ آپ سیاسی میدان میں ہیں سیاسی جنگ چھڑ گئی ہے آپ کا مقابلہ عمر عبداللہ کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی جو آپ کے ریلیشن میں لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہے تو ہم اس مقابلے کو کس نظر سے دیکھیں گے کیونکہ یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا سونی ووٹ بھی کافی زیادہ ہے سوئی بگ کا ایریا ہے بڑا بڑا ایریا ہے اس میں تو اگر وہاں پہ دو چار کینڈیٹس میں ووٹ بٹ گیا تو یہ ووٹ بھی تو بٹے گا آپ سب میں کوئی ووٹ نہیں بٹے گا کیونکہ بڑھگام کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا فائدہ کس میں ہے ہمارا نقصان کس میں ہے تو یہ میرے خیال سے ون سائیڈ فیصلہ ہوگا اور جو ذمہ داری مجھور ہے وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے انہیں باؤں گا دو تین فیکٹر ایسے بھی ہیں کیونکہ آگا روح اللہ جو ہیں لگتار یہاں سے جیتے آئے ہیں اور اب ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں اور ساتھی آگا محمود صاحب بھی نیشنل کانفرنس میں ہیں اور آپ کے چچا جان جتنے بھی ووٹ لے پائیں گے تو لے لیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ووٹ پورا بٹے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ آگر روح اللہ صاحب کو ووٹ دیں گے ہی نہیں لوگ یا ان کی ذات کو لوگ دیں گے ہی نہیں ووٹ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو وہ ووٹ اور دوسرا سنی ووٹ جتنا بھی ارد گرد کا ہے تو کہیں نہ کہیں بہت تف مقابلہ ہو سکتا ہے جو تریڈیشنلی ہوتا آیا ہے وہ اس بار نہیں ہوگا تریڈیشنلی تو آپ کے حالات کچھ تھے اب کے حالات کچھ ہے اس وقت مل جملہ بڑھگام اس وقت ووٹ کرے گا جو اعتماد مجھے مل جملہ بڑھگام نے دیا ہے اس میں نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری نظر میں کہ وی آر بھی کلیکٹولی پنشت وہاں نہ پنشمنٹ میں شیعہ دیکھتے ہیں نہ سنی دیکھتے ہیں نہ پنڈی دیکھتے ہیں نہ سکھ دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں میں یہ احساس ہے کہ ہم اجتماعی طور ہز گئے ہیں ہم پر ہم نشانے پر ہیں تو وہ جو احساس اس وقت لوگوں میں ہے مجھے نہیں لگتا اسے وہ احساس ان چھوٹے چھوٹے مایکرو منیٹسمنٹ کو جگہ دے پا آپ کی سٹرنگت کیا ہے امار عبداللہ کے خلاف میری سب سے بڑی یہ سٹرنگت ہے کہ میں لوگوں نے مجھے چنا ہے لوگوں نے مجھے چوز کیا ہے اس کام کے لیے دوسری سب سے زیادہ یہ سٹرنگت ہے کہ میں یہاں ہی کہا ہوں میں لوکل ہوں میں ہمسائے ہوں آپ دیکھئے کہ دین اسلام میں ہمسائے ہق کے ہمسائے کے لیے کیسی سفارشات کی گئی ہے تو وہ مجھے ایج ہے کیونکہ میرا آدار کارڈ ادھری کا ہے میں باہر کا نہیں ہوں لوکل ہونے کے باوجود بھی میں مسلط نہیں ہوں یہاں کے لوگوں نے لوگوں نے مجھے چنا ہے باہر کے آپ کن کو کی طرف جو بھی باہر سے آیا چاہے عمر عبداللہ کو آپ باہر کا اگر ان کے آدار کارڈ پر یا پاسپورٹ کا پر بڑھگام ایڈریس نکلتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ وہ یہ ہی ہے آگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے بات کی گوڈ لگ تھانکس اللہ